بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم ڈسکس کریں گے کولپس الیکٹولیٹک میتھڈ فاردہ پرپریشن آف الکینز تو ہم نے یہ چونکہ میتھڈ پہلے ڈسکس کیا ہے فاردہ پرپریشن آف الکینز تو آلموسٹ میکنزم کا جو فارمیٹ ہے وہ ہی رہے گا کیا ہم نے لیا تھا وہاں پہ کانسنٹریٹر سلوشن آف سوڈیم اور پٹائشنم سالٹ آف مونو کاربوکسری کیسٹ لیا تھا اور یہاں ہم صرف کیا چینج کریں گے سالٹ آف ڈائی کاربوکسری کیسٹ لیں گے اور اس کی لیکٹولیسز کروائیں گے اور پھر اس سے الکینز حاصل ہوں گی تھرو ایکٹولیڈک پروسس وہ سارا ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ میکنزم آلموس وہی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر آپ نے نہیں پڑا تو پھر اس کو آپ آسانی سے نہیں کر سکیں گے اس لئے پہلے وہ کرنا ضروری ہے دیکھیں پہلے ہم ڈائی کاربوکسلی کے اسٹ mü میں ہوتا ہےڈائی کاربوکسلی گروپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دھو کاربوکسلی گروپ سے کتنے کاربن ہیں چار کاربن ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہی کیتنے کاربن ہیں چار کاربن ہیں ڈائی کاربوکسلی کے گروپ سے دے ہوں اور صرف دو ایک کاربن ہوں تو اگر اگر درمیان میں جات گیا تو ایک Heritage اس کو میلونک ایسر کہتے ہیں پھر دو سی ایس ٹو آ جائیں اس کو ہم سقسینی کے ایسر کہتے ہیں یہ زیرو چیپٹر میں نومر گلیچر میں میں سارے سمجھا چکوں آپ کو تو یہ سقسینی کے ایسر کا فارمولا ہے پہلے ہم اس کا سارڈ چکے میں جائیے تو پہلے میں نے آپ کو سارڈ بنا کے بتایا کہ ایسر کا جب بیس سر ایکشن کرواتے ہیں چونکہی کربکسٹی کے دو گروب ہیں دو پروٹان ہیں تو دو سوڈم آدھوکسیٹ کنزوم ہو گئے جیسے سلفیوری Peru کی اسر میں دو آدھبل ہوتے ہیں تو دو سوڈیم آدھوکسیٹ اس کے لیے گروپسٹی کا پروٹان یہ واتھر بن جائے گا وہ �ہ صوڈیم آدھوکسیٹ کرتے گے یہاں پی تو یہ ڈائی سوڈیم سقسینیٹ بن جائے گا تو وہاں ہم نے اسٹیڈ لیا تھا اسٹی کیسٹ ہے تو اس کا سالٹ بنا تھا سوڈیم ایسٹیٹ یہاں کیونکہ سکسینی کیسٹ ہے تو اس کا سالٹ بنے گا ڈائی سوڈیم دو سوڈیم ہے ڈائی سوڈیم سکسینیٹ تو یہ جنرل ریکشن اس کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا تو یہ ہمارے پاس یہی فارمولا میں نے اوپن کر کے لکھ دی ہے ڈائی سوڈیم سکسینیٹ ٹھیک ہے پلس وارٹر کے دو مالی جو اس میں کنزیوم ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا سوڈیم اس او ایڈ سے ملے گا سوڈیم ہارڈ اکسائیٹ اس سوڈیم اس او ایڈ سے ملے گا دو سوڈیم ہارڈ اکسائیٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہائیڈوجن ہائیڈوجن سے ریڈ ریڈ ایک سیم کلر شو کیا تھا کہ ہم بہتا آسانی ہو کے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں ہائیڈوجن ہائیڈوجن سے مل کے ہائیڈوجن گیس بن جائے گی تو یہ دونوں پروڈس کیتھوڈ میں بنیں گی ابھی اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد یہ سی ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ یہاں بھی ہوا جائے گا تو یہ سی ڈو بن جائے گا یہ بھی سی ڈیو سی ڈو کے مالیکیوز بن جائیں گے اور جب یہاں سے بانڈ بریگ ہوگا ہم نے پچھلے ریکز میں پڑھا تھا یہاں سے بانڈ بریگ ہوگا تو یہ ایک الیکٹرون ادھر شفٹ ہوگا یہ ایک در شفٹ ہوگا تو یہاں ڈبل پونڈ بن جائے گا تو یہ ایتھین بن جائے گی بیٹا تو دیکھیں اینوڈ پہ ہمارے پاس کاربن ڈیکسائیڈ اور ایتھین بنے گی اور کیتھوڈ پہ سوڈیم آڈکسائیڈ اور ہیڈروجن بنے گی اس کا میکنزم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایفو تفصیل کے ساتھ کی یہ کیسے ہوا اینوڈ پہ اور کیتھوڈ پہ ایکشن تو میکنزم میں دیکھیں پہلے سٹیپ آپ کو یاد ہے کہ آئینائزیشن کی تھی ہم نے یہ یہ جو سارڈ تھا سوڈیم ڈائی سوڈیم سکسینیٹ یہ دوبارہ لکھا ہے اس کی وارٹر کی مجوزگی میں پہلے ہم اس کی آئینائزیشن ہوگی چونکہ سارڈ ہے پانی میں جب سلوشن ہوگا تو یہ آئینائز فارم میں ہوگا تو یہ سکسینیٹ آئین اور یہ سوڈیم آئین سپرٹ ہوگئے ہیں جیسے وہاں ہم نے ایسیٹیٹ آئین اور سوڈیم آئین سپرٹ کیے تھے اب یہاں پہ یہ جو نیکس ٹیپ آپ کو یاد ہوگا ریکشن ایڈ اینوڈ پہ کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن تو آکسیڈیشن کا مطلب سارے موول آف لیکٹرون تو یہاں پہ یہ میں نے بتایا تھا یہ نیگٹیف چارج ہوتا ہے اس کا مطلب دو لیکٹرونز ہوتے ہیں یہ الگ سے دو لیکٹرون نہیں ہے اسی نیگٹیف چارج کو میں نے دو لیکٹرون شو کیا ہوا ہے یہ ایک لیکٹران لوس کرے گا ایک لیکٹران یہ لوس کرے گا تو دو لیکٹران لوس کریں گے ہو جائیں گے اور یہ فری ریڈیکل بن جائے گا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکھاؤں تو وہاں پہ فری ریڈیکل جو بڑے تھے دو الگ الگ کاربوکسلک ریڈیکل بنے تھے لیکن چونکہ یہاں ایک ہی آئین تھا پورا ڈائی کارڈ بوکسلپ تھا اسی میں دو نیگڈیو آئین موجود تھے تو نیگڈیو چارج موجود تھے تو انہوں نے ایک لیکٹان لوس کیا تو یہ فری ریڈیکل بن گیا اب یہ جو فری ریڈیکل بنیا ہے اس کو دوبارہ دیکھیں آپ کے بات آپ کو میں نے بتایا تھا لاس لیکچر میں بھی جب ہم نے الکینز کی پریپیشن کی تھی کہ ایک کلیویج ہوتی ہے بانڈ کی ہومولیٹک اور ایک ہوتی ہے ہیٹرولیڈک ہومولیٹک کلیویج کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کو ہومولیسز بھی کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فری ریڈیکلز جنریٹ ہوتے ہیں جبکہ جو ہیٹرولیٹک کلیویج ہوتی ہے جس کو آئینک فیشن بھی کہتے ہیں اس میں آئینز کی فارمیشن ہوتی ہے اس میں الیکٹران ایک ہی ایٹم پورے دونوں الیکٹران لے کے سیپرٹ ہو جاتا ہے نیگڈیو چارج کے ساتھ دوسرے پر پوزیو آجیتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ درمیان سے بانڈ بریک ہوگا ایک لیکٹران اس کے پاس ایک لیکٹران اس کا اپنے پاس ادھر سے بھی درمیان میں سے ہومولیٹک کلی فشن ہوگی یہ لیکٹران اس کے پاس یہ لیکٹران اس کے پاس تو جب یہ لیکٹران اس کے پاس آئے گا تو یہ فریر ایڈکل یہاں چرنیٹ ہو گیا یہ لیکٹران بیٹا ادھر آیا یہ لیکٹران ادھر آیا یہ لیکٹران جب ادھر آئے گا یہ لیکٹران ادھر آئے گا تو یہ دبل بانڈ بن جائے گا یہ لیکٹران اور یہ لیکٹران شیرنگ سے دبل بانڈ بن جائے گا تو سی دبل بانڈ ہو سی دبل بانڈ ہو کاربنڈ ایکسائٹ سی دبل بانڈ ہو کاربنڈ ایکسائٹ سی دبل بانڈ ہو کاربنڈ ایکسائٹ یہ اللہ اور فارمٹ اور یہ جوالیکٹان ہے اور یہ الیکٹان ہے یہ اگلے step میں دیکھیں یہ الیکٹان ہیتے آئے گا تو یہgereون بن کے اثین بن جائے گی جبکہ ہم نے جو الکین پڑی ہو گئی تو یہاں میٹھائیل فری ریڈیکل، میٹھائیل فری جائریکل بنا تھا ان کا اللیکٹان اپس میں شیرنگ کرنے سے اثین بنا تھا تو یہاں توکہ آلڈری سنگل پونڈ تو موجود ہوں ان کے درمیان اس فری ریڈیکل سے جو نیا بنیکیا ت 시청味ان بن کے اثین بن جائے گی تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے الکینز کا میکنیز نے سمجھ لیا ان کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں ریکشن ایڈ کیتھوڑ ریکشن ایڈ کیتھوڑ بیٹا دیکھیں وارٹر جو ہے وہ ٹو مارٹ الیکٹرانز گین کرتے ہیں ہائیڈوجن گیس بنتی ہے کتھوڑ پہ وہ ٹو ہائیڈ اکسائیڈ آئین اس کی تفصیل میں الکینز میں بھی سمجھا جگہ تھا میں نے کہا تھا یہ سیم وہی چلے گا کیا تھا پتہیا اب کہ آئیڈ ایکٹرانگ ایکٹران آئین تو پروڈان گیں کرے گا تو پروٹان PA ساتھ یارائیڈ ایکٹران ملتی ہے ایک لیکٹران تو یہ شیرنگ کر کے سنگل کوویلنٹ بانڈ بنائیں گے تو ہیڈروجن گیس بن جائے گی تو یہ جو ہیڈروجن گیس لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ 2OH ہے یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں تو یہ سپلٹ کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایکچولی ریکشن کیسے ہوتا ہے یہ لکھنے کی پیپر میں ضرور نہیں ہے آپ نے ڈریکٹ یہ لکھ رہا ہے لیکن کیسے ہوا یہ میکنزم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب یہ جو ہیڈروجن گیس تو بن چکی ہے اب کیا بچہ بچے 2OH یہ والا یہ 2OH جو پہلے سٹیپ میں آئینائزیشن ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا تو سوڈیوم آئینڈ بنے تھے دو ان دو سوڈیوم آئینڈ سے ملکے 2OH آئین 2 سوڈیوم آئیڈ اکسائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے بیٹھا تو یہ کیونکہ وہ ہی ہے اگر آپ نے الکینز میں کیا ہوا ہے تو پھر ہی الکینزم پڑھ رہا ہے تو اس لئے انڈسٹوڈ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پھر یہ ہومولیٹک کلیویج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی کلیویج جس میں دونوں الگ ایک لیکٹرون اپنا پنا لے کے سپرڈ ہو جائیں ہی ایک لیکٹرون اپنا پناہ 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 پنا لوسننگ کیا مطلب کہ دونوں ایک ایک جیسے الیکٹرونز جو ہے دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیدہ ہو جاتے ہیں کہ الیکٹرون اپنا اپنا سیپررڈ ہو جاتے ہیٹر کا مطلب ڈیفرنٹ لی بریک ہونا تو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں اب یہ دیکھیں آگئی ایک شورٹ کو ایم سی کیو ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک سٹرکچر لکھا ہے ڈائی کار بوکسٹری کی سلکر سالٹ ہے اس میں وارٹر شاوٹم ہے جو اپنیو niجا ہے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شرمکنیشے رہ بردی کیسے کیسے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوستو ٹھما اب گو سالٹ ہے میں نے اندر سوڈ ہے یہاں سے مندیڈ متر ہے جہاں نہیں کرے یہاں видно جرد یہ نہیں ہے تو یہ ایتھین بنی دوسرے کا بیٹھ تو یہ سی ای�나 خد ایتھ نہیں گو جہاںЫ کا ٹاپک تھا بٹا اس لئے بٹا اس کی پریکٹس کریں اس کو نوٹ کریں اب اب جب الکائنز کا میکنزم کریں گے دیکھیں وہ آلموس یہی ہوگا جسٹ ہم نے جو سقسینی کے سٹ کی جگہ ہم سال لے لیں گے میلی کے سٹ تو باقی سارا نائنٹی ایٹ پرسن یہی ٹاپک چلے گا ہمارا الکائنز کے لئے بھی تو دعاوں کی درخواست ہے آپ سے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنے فرنس میں شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیجئے گا اللہ حافظ